جناب ارشد رضا صاحب نے ماجری سے سوال کیا ہے کہ زید کہتا ہے کہ سورج گہن جب لگتا ہے یعنی جب سورج گہن ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے دعا وغیرہ کرنا چاہیے کیونکہ آقا علیہ السلام سورج گہن کے وقت ذکر اور دعا فرمایا کرتے تھے اس لئے کیونکہ سورج کا گہن لگنا یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے تو کیا زید کا ایسا کہنا صحیح اور درست ہے یا نہیں ہے جناب ارشد صاحب سورج گہن کے تعلق سے حدیث باق میں آیا ہے سہیین میں حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک مرتبہ سورج میں گہن لگا مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام و رکو و سجود کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو کبھی اتنی طویل نماز پڑھتے ہوئے نکی دیکھا اور یہ فرمایا کہ اللہ عز وجلہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے اپنی یہ نشانیاں ظاہر نکی فرماتا لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا اور استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو اور بخاری شریف میں ہائیں کہ حضرت اسمہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب گہن میں یعنی سورج گہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا سورج گہن کی نماز یہ سورج گہن اور چاند گہن میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے سورج گہن کی نماز جسے صلاتِ خصوف کہتے ہیں یہ سنتِ موقعہ ہے اور چاند گہن کی نماز جسے صلاتِ خصوف کہتے ہیں یہ مستحب ہے سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا تنہا بھی ہو سکتی ہے لیکن چاند گہن کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی بلکہ تنہا تنہا پڑھی جائے گی اور اگر سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھی جائے تو خدبہ کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لئے شرط ہیں وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی جماعت قائم کر سکتا ہے وہ نہ ہو تو تنہا تنہا پڑھیں گھر میں پڑھیں یا مسجد میں ایسے وقت سرج لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہیں تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں یہ نماز اور نوافل کی طرح دو رکعات پڑھیں یعنی جیسے دوسری رکعاتیں دو دو رکعات پڑھتے ہیں اس طرح سے سرج گہن کی نماز بھی دو دو رکعات پڑھیں یعنی ہر رکعات میں ایک رکوع اور دو سجدے کریں نہ اس میں ازان ہے اور نہ اقامت اور نہ بلند آواز سے قرط اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب یعنی سرج کھل جائے سرج گہن ہڑ جائے اور دو رکعات سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں خواہ دو رکعات پر سلام پھیر دیں یعنی چار رکعات پر سرج گہن کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں قیام بھی لمبا ہوتا ہے سورتیں لمبی پڑھی جاتی ہیں رکوع سجدہ بھی اس میں لمبا ہوتا ہے اس کے بعد دعا میں آپ کو مشغول ہونا ہے اور نماز اتنی طویل ہوگی کہ سرج گہن کھل جائے مزید معلومات کے لیے آپ باہر شریعت کے چوتھے حصے کا متعلق کریں